اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکویٹیشن لیول کیا ہوتے ہیں اور آپ کیسے کسی ویب سائٹ سے یہ چیز چیک کر سکتے ہیں کہ لیکویٹیشن کہاں پہ پڑی ہے بیسیکلی اس کا آپ تھوڑا سا پرپرس سمجھ لیں پھر میں آپ کو ویب سائٹ کا بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کس ویب سائٹ سے اس کو چیک کرنا ہے بیسیکلی جو ہمارے پاس یہاں پہ ایکسچینجیز آتی ہیں جن پہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں ایکسچینجیز اور کرپٹو ویلز جنہیں ہم کہتے ہیں جو بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں یہ دونوں مل کے ہماری لیکویٹیشن گراب کرتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ لوگوں کا بہت سارا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنے سٹاپ لاؤ سے سیٹ کی ہوتے ہیں وہاں پہ مارکٹ کو لے کے آتے ہیں اکثر آپ نے مارکٹ میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے جہاں پہ بھی سٹاپ لاؤ سیٹ کی ہے سر مارکٹ ایک دفعہ وہاں پہ آتی ہے آپ کے اس لیول کو ٹچ کرتی ہے اس کے بعد اوپر نکل جاتی ہے آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے کہ میں جہاں پہ بھی اپنا سٹاپ لاؤ سیٹ کرتا ہوں وہاں پہ مارکٹ آتی ہے سٹاپ لاؤ سیٹ کرتی ہے اور دوبارہ واپس نکل جاتی ہے تو یہ بیسیکلی صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا یہ پوری مارکٹ کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے بیک اینڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ سر یہاں پہ مارکٹ کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کا پیسہ انویسٹ ہے ہم نے اس پوائنٹ تک مارکٹ کو لے کی آنا ہے بسیکلی میں آپ کو ایک چھوٹا سا کونسیپٹ یہاں پہ دے دیتا ہوں کہ لیکویڈیشن ہوتا کیا ہے فار اگر آپ نے مارکٹ کے اندر ون ڈالر انویسٹ کیا ہے اور ٹونٹی ایکس کی لیوریج لے لیا آپ نے ٹھیک ہو گیا اب ہونا کیا ہے آپ کو مارکٹ نے ایک پوائنٹ بتا دینا ہے کہ سر اس پوائنٹ کے اوپر یعنی کہ 0.98 سنٹ کے اوپر اگر پرائس آتی ہے آپ نے فار اگزمپل لانگ کی ٹرینڈ لی تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اگر مارکٹ پرائس جو ہے وہ 0.9 سنٹ پہ آ جاتی ہے یعنی کہ اگر پرائس جو ہے وہ آرہیڈی 1 ڈالر پہ جا رہی ہے اور آپ نے 1 ڈالر انویسٹ کر دیا اگر مارکٹ 2 سنٹ یہاں سے ڈاؤن گل جاتی ہے تو آپ کے فارنٹ جو ہے وہ یہاں پہ 0 ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ آپ کے فارنٹ جو ہیں وہ 0 ہو جائیں گے وہ والے پوائنٹ کو ہم لیقویڈیشن کہتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ کے اوپر بہت سارے لوگوں کے فارنٹ وہ 0 ہو سکتے ہیں تو اس لیے کیا ہوتا ہے یہ جو ایکسچینجیز ہیں اور جو بڑی بڑی ویلز ہیں یہ دونوں ملز کے مارکٹ کو گراب کرتی ہیں مارکٹ کو وہاں تک لے کے آتی ہیں ٹھیک ہے تاکہ سبھی لوگوں کے سٹاپ لوس ہٹ ہوں اور پیسہ جو ہے وہ ایکسچینج کے پاس جاتا ہے ایز ایٹ ٹریڈنگ فیس کیونکہ اگر آپ کے سٹاپ لوس ہٹ ہوں گے آپ کی ٹریڈنگ کلوز ہوگی اور ٹریڈز کلوز ہونے پہ فنڈز جو ایکسچینجیز ہیں وہ یہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ سے فیس چارج کریں گی تو اسی طرح بسیکلی یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کو مینپلیٹ کرتے ہیں اب آپ نے اس چیز کو کیسے بچنا ہے دیکھیں اس میں پھر آپ کو مارکٹ کا ابھی میں آپ کو ایک ویب سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں وہاں پہ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کس پرائس کے اوپر مارکٹ کے اندر لوگوں کا پیسہ انویسٹ ہے آپ نے اس پرائس سے پہلے پہلے اپنی ٹریڈ کو کلوز کر دینا ہے دین آپ یہاں پہ بچ جائیں گے کیونکہ اگر آپ اس پوائنٹ تک اپنا سٹاپ لوس رکھیں گے یا اس پوائنٹ تک مارکٹ کا جانے کا ویٹ کریں گے تو سر مارکٹ وہاں تک جائے گی آپ کا سٹاپ لوس ہٹ ہوگا اس کے بعد آپ ایکزٹ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے آپ کی ٹریڈ آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گی ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کی مدد سے آپ اس سکیم سے یا اس گریب سے بچ سکتے ہیں کہ جو مارکٹ آپ کو یہاں پہ گریب دیتی ہے اس کے لیے جسٹ آپ نے گوگل پہ چلے آنا ہے ٹھیک ہے بھی یہاں پہ میں آپ کو بتا تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کوئن گلاس ٹھیک ہے کوئن گلاس آپ لکھیں گے تو فرسٹ نمبر پہ آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آتی ہے کوئن گلاس ڈاٹ کوم ٹھیک ہے آپ نے اسے یہاں سے اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے آپشن نظر آ رہا ہے لیکویڈیشن اس کے بعد آپ نے تھرڈ نمبر پہ چلے جانا ہے لیکویڈیشن ہیٹ میپ پہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ لے کے جا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس کے پیر مل جاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹکوئن ہے اتھینیم ہے ٹھیک ہے اور سب ہی پیرز آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ ایکسٹینجیز کے اوپر ملتے ہیں جس جس ایکسٹینجز میں لسٹ ہے فار اکزیمپل میں مائننس اپلیکیشن پہ ٹریڈ لے رہا ہوں یا بیٹکیٹ پہ لے رہا ہوں فار اکزیمپل میں مائننس پہ لے رہا ہوں تو میں یہاں پہ مائننس کا پیر سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ ہمیں پھر مختلف ٹائم فریم ملتا ہے کس ٹائم فریم پہ آپ انیلسز کر رہے ہیں اگر آپ شورٹ ٹرم کی ٹریڈ لے رہے ہیں تو سر آپ نے یہاں پہ شورٹ ٹرم کے اندر یہاں پہ اس کو انیلسز کرنا ہے فار اکزیمپل میں لازٹ 24 آور کا یہاں پہ انیلائز کر رہا ہوں یا میں 12 آور پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے 12 آور پہ مجھے یہ چیز پتا چل رہی ہے دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا یہ نیچے ایک سکیل نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں فرسٹ لی بتا دوں یہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ والا کلر ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے جیسے یہ کلر چینج ہوتے جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کروا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا پیسہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لگا ہے جہاں پہ ہمیں یہ ییلو لائن مل رہی ہے وہ ہمیں چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ پیسہ لوگوں کا انویسٹ ہے اگر مارکٹ اس لیول تک آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کا پیسہ جو ہے یہاں پہ فنڈ جو ہے وہ زیرو ہو جائیں گے بہت سارے لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ یہاں پہ زیرو ہوگا وہ دو کون سے پوائنٹ ہے اس نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا یہ دیکھیں 43,287 یہاں پہ 16 ملین 16.80 ملین ڈالر یہاں پہ لوگوں کے لگے ہوئے ہیں اگر مارکٹ یہاں پہ اس پوائنٹ کو گراب کرتی ہے تو یعنی کہ 16 ملین یعنی کہ ڈالر جو ہیں وہ یہاں پہ لاؤس ہوگا لوگوں کا فنڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے سٹاپ لاؤسز رکھے ہوئے ہیں اسی طرح یہ تھا اگر آپ یہاں پہ شارٹ کی ٹریڈ لے رہے ہیں تو آپ کا یہاں پہ سٹاپ لاؤس ہے اگر آپ لانگ کی ٹریڈ لے رہے ہیں تو سر اس کے لئے موسٹری لوگوں نے جو سٹاپ لاؤسز رکھے ہوئے ہیں وہ 42,000 پہ رکھے ہوئے ہیں اور 19 ملین ڈالر یہاں پہ لوگوں کے لگے ہوئے ہیں اسی طرح یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بھی ہمیں گریبز ملتے ہیں یہ دیکھیں ایک گریب یہاں پہ 42,311 کے اوپر یہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں نے سٹاپ لاؤس رکھے ہیں پھر یہ جو گرین کلر ہیں اس پہ بھی تھوڑے تھوڑے پیسے انویسٹ ہیں لیکن یہ جو یلو لائنز ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے سٹاپ لاؤس رکھے ہیں یہاں پہ اگر مارکٹ آتی ہے تو سر بہت سارے لوگوں کا پیسہ زیرو ہوگا اور جو بڑی ویلز ہیں وہ اتنا پروفٹ مارکٹ سے لے کے نکلیں گی اور اس پہ جو فیس لگے گی وہ ساری ایکسچینج کو چلے جائے گی یہ ویلز اور ایکسچینج مل کر یہاں پہ مارکٹ کو لکیوڈیٹ کرتی ہیں اور لوگوں کا پیسہ زیرو کرواتی ہے اب دیکھیں میں آپ کو بڑی مزے کی چیز جو دکھانا چاہتا ہوں میں ساتھ یہاں پہ مارکٹ اوپن کرتا ہوں جی بی ٹی سی کی یہ دیکھیں آپ نے اس چیز کو کیسے چیک کرنا اور اس سے کیسے بچ رہا ہے میں وہ چیز آپ کو بتانے لگا ہوں میں ڈرائنگ سے موو کر رہا ہوں یہاں پہ میں بی ٹی سی اور یو ایس ایڈی کا پیر میں نے اوپن کر لیا ہے سر اور یہاں پہ میں ون آور کے ٹائم فریم پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ چیز کو انڈرسٹینڈ کرو اب ہمیں کون سے لیول اس نے بتائے ہیں آپ چیک کریں سب سے زیادہ لیکوڈیشن اس نے کہا جی اگر آپ شارٹ کی ٹریل لے رہے ہیں سر سٹاپ لوس لوگوں نے کہاں پہ رکھے ہیں فورٹی تھری تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈ ایٹی سیون پہ تو سر ابھی آپ چیک کریں سر یہ والی پوائنٹ پرائیس کون سے بڑھ رہی ہے فورٹی تھری تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈ سیونٹی فور پہ یعنی کہ میں اگر یہاں پہ کٹرول ایچ کروں تو یہ والی لائن ٹھیک ہے یہاں پہ لوگوں نے اپنے سٹاپ لوس رکھ کے بیٹھے ہیں کہ سر مارکٹ یہاں سے ہی دیکھیں جج کیا ہے کہ شارٹ گرے گی اور اس کے مارکٹ کیا کرے گی مارکٹ آہستہ سے یہاں سے پول بیک لے کے اس سے کچھ اوپر کیونکہ مارکٹ نے رکھا ہوتا ہے کہ بھئی ریسینڈلی مارکٹ نے یہ والا ہائی لگایا ہے تو اس سے کچھ تھوڑا سا اوپر ہم یہاں پہ اپنا سٹاپ لوس جا وہ رکھ لیتے ہیں تو سر مارکٹ نے ہمیں پوائنٹ بتا بھی دیا ہے کہ یہ دیکھیں لیکویڈیشن پرائیس کیا دے رہا ہمیں فورٹی تھری تھاؤزنڈ تھوڑا سا نیچے آتے ایٹی سیمل تک اور لوگوں نے اپنے سٹاپ لوسز کہاں پہ رکھے ہیں سیم اسی پرائیس کے اوپر یہاں پہ دیکھ لیں یہ لائن لگی ہے ٹو ایٹی اے فورٹی تھری تھاؤزنڈ ٹو سکٹی ایٹ پہ یہاں سے لے کر کہیں پہ بھی اوپر مارکٹ یہاں پہ لیکویڈیٹ کرے گی اور اس کے بعد فوراں سے مارکٹ نیچے گر جائے گی اور سبھی کے سٹاپ لوسز ہٹ ہو جائیں گے جیسے مارکٹ نے یہ ریسینڈلی دیکھ لیں جو سٹاپ لوسز ہٹ کی ہیں ٹھیک ہے لوگ اپنے سٹاپ لوسز جو ہیں وہ یہاں پہ رکھے بیٹھی ہوں گے یہاں پہ مارکٹ آئے گی یہاں پہ مارکٹ آئے گی یہاں سے پول بیک مارکٹ نے دیکھیں یہ ہائی دی ہے سٹاپ لوسز ہٹ کی ہے سبھی کے اور مارکٹ داؤن دوبارہ یہاں سے نیچے گر گئی یہاں پہ پھر دوبارہ لوگوں نے اس سے اوپر تھوڑے سے رکھے ہوں گے یہاں پہ سٹاپ لوسز رکھ لیتے ہیں مارکٹ نے سبھی کے سٹاپ لوسز ہٹ کی ہے ڈاؤن نیچے ٹیک ہے اور یہاں پہ یہ چیز ہمیں اور ایڈی پہلے سے انڈیکیٹ ہو رہی تھی کہ مارکٹ بھئی یہاں سے لوگوں کے پیسے لیکویڈیٹ کرے گی تو یہ بہت بڑی گیم ہے بسیقلی اگر آپ ایک پرو لیول کے اڈوانس لیول کے ٹریڈر بننا چاہتے ہیں تو سر یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اب صرف آپ نے اسی بیس کے اوپر ٹریڈ نہیں لینی کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مارکٹ لیکویڈیٹ کرنے کے لیے آتی ہے لیکن اس سے ایک دم سے کافی اوپر نکل جاتی ہے تو اس لیے ہمیشہ آپ نے ساتھ ٹیکنیکل انیلسز کو بھی دیکھنا ہے کہ سر یہاں پہ سٹاپ لوسز بن رہا ہے یہاں پہ میری یعنی کہ ایک ٹرینڈ لائن فار اگر میں دیکھوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اگر میں ایک ٹرینڈ لائن ڈرا کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح مطلب آپ نے ساتھ اپنا پورا انیلسز کرنا ہے کہ مارکٹ اس ٹرینڈ لائن کو بریک کر رہی ہے یہاں سے ری ٹیسٹ کریں کہ اس کے بعد اوپر نکل سکتی ہے آپ یہاں پہ انٹری لوگے اور اپنا سٹاپ لوسز جو ہے یہ لیکویڈیشن پرائس سے نیچے ہی کہیں رکھو گے تاکہ مارکٹ اگر لیکویڈیشن پرائس تک جائے اس سے پہلے پہلے آپ کی ٹرینڈ جو ہے وہ کلوز ہو جائے کیونکہ صرف آپ نے لیکویڈیشن چارٹ کو دیکھتی ہوئے مارکٹ میں انٹری نہیں لینی کہ یہاں پہ لیکویڈیشن پرائس بر رہی ہے مارکٹ یہاں تک آ سکتی ہے میں اس سے پہلے پہلے مارکٹ میں انٹری جلوں اس سے پہلے مارکٹ سے نکل جوں ایسا آپ نے کبھی نہیں کرنا سر آپ نے ساتھ یہ چیز دیکھنی ہے فرسٹلی آپ نے مارکٹ پر انیلسز کرنا ہے اب انیلسز کرنے کا بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا کیسے کرتے ہیں تو سر آپ میری چینلل پر جا سکتے ہیں میں نے فری آف کاؤس یہاں پر ایک گولڈن ویڈیوز کے نام سے فلیلی سٹارٹ کی ہے اس میں آپ جائیں وہاں پہ دیکھیں ہر چیز میں نے فری آف کاؤس یہاں پہ گائیڈ کر دیا کہ سر کیسے مارکٹ کو ٹیکنیکل ہی دیکھا جاتا ہے تو کائنڈلی آپ وہ چیزیں دیکھیں ایک پورا کورس میں نے فری میں بھی ایڈ کی ہے اگر آپ نیو ہیں آپ بگنر ہیں تو سر آپ ان چیزوں کو فرسٹلی ٹیکنیکلی مارکٹ کو انیلسز کریں پھر اس کوئن مارکٹ گلاس یہ کوئن گلاس ویب سیٹ کی مدد سے یہاں سے آپ لیکنڈیڈیشن پرائز دیکھیں اور دین مارکٹ میں انٹری لیں کیونکہ ہمیشہ جب مارکٹ میں آپ نے انٹری لینی ہے آپ نے ملٹیپل ریزنز کی اوپر لینی ہے کبھی بھی ایک ریزن پر آپ نہیں لینی لینی کہ بھئی میری یہ ٹرینڈ لائن مرنی تھی مارکٹ نے اس کو بریک کر دیا ہے اب میں مارکٹ میں انٹری لیلوں نہیں سر یہ بلکل غلط چیز ہے آپ نے اس کی ڈبل ڈبل کانفرمیشن کرنی ہے کہ بھئی یہاں پہ کیا میرے پاس سپورٹ بن رہی ہے صرف آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ اگر ٹرینڈ لائن بن رہی ہے آپ دیکھو ساتھ سر میرے پاس یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اچھا میرے پاس یہاں پہ ایک سپورٹ بھی بن رہی ہے ملٹیپل کانفرمیشن اس کی کرو سپورٹ بھی بنے ٹرینڈ لائن بریک ہو رہی ہے اگر آپ چیک کرو کوئی پیٹرن تو نہیں یہاں پہ بن رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پیٹرن بن رہا ہے تو ویلن گوڈ ہے یعنی کہ ملٹیپل ریزنز اگر آپ کے پاس بن رہی ہے تو آپ مارکٹ میں انٹری لیں ہنڈر پیٹسنٹ آپ کی ٹرینڈ وہاں پہ آپ کو پروفٹ دے گی تو اب یہ ساری چیزیں آپ کو میں گائیڈ کر رہا ہوں یہاں پہ اس کے علاوہ میری ایک پیٹ کورس بھی ہے ہمارا اگر آپ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا ہماری ویڈسیپ کا نمبر ہے آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کریں آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ بتا دیا جائے گا کہ کورس کیا ہے اس کو آپ اگر آپ اڈوانس لیول کی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ آسکتے ہیں وہاں پہ بگنر ٹو اڈوانس ہے ٹھیک ہے اے ٹو زی ہر چیز گائیڈ کی گئی ہے لیکن اگر آپ بگنر ہیں تو آپ فری میں سیکھیں ساری چیزیں یوٹیوب سے میں آپ کو یہی ریکمنٹ کرو گا ٹھیک ہے اگر آپ فری میں سیکھ چکے ہیں تو دین آپ اس طرف آسکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو کمپلیٹ یہاں پہ بتا دیئے ہیں اب نیکس ٹیپ جو ہیں وہ آپ نے کرنا ہے آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں یہاں سے فری میں اور مارکٹ میں جائیں اور پریکٹیکلی انہیں چیک کریں کہ آپ کو اس سے کتنے پرسن یہاں پہ ریزلٹ مل رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہماری ویڈیوز اچھے لیں گے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں واقعی اگر آپ اکاؤنٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو لنک ہماری ڈسکریپچن میں ایڈ ہے ہمارے لنک سے وہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں مائنس پہ ویڈ گیٹ پہ کسی بھی ایکسچینج کے اوپر اگر چینل اچھا لگ رہا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس پہ آپ کو ایسا کانٹنٹ ملتا ہے جو آپ کو پوری یوٹیوب پہ نہیں ملتا لوگ پیٹ کوٹسز میں دیتی ہے انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا آپ کا کوئی لاؤس نہیں ہوگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ